چوتھے دن پھر میں سنتا کو آپ گیا پہلے ٹیلی فون کر کے میں آگیا منگی بھی میں ملنا چاہنا کیونکہ کوئی واقفیت نہیں میں تے بالکل ہی کچھ نہیں سی پسا پی میں تے کیڑا گروزا رہا تھے کی گلیا تو میں گیا جی میں تاں ملنا چاہنا اور کہ ٹھیک ہے بھائی آجا تو میں گیا اس ملاقات تو اس ہی میتے گئے میتے گیا میتے دی ملاقات نوں سارے پترکارانے ایک یا پیسانت پنڈرہ وارا اس بندے نے انٹروڈیوز کرایا لوگ کارا یعنی میرے لئی ایک مہا پاپ دے روپ ویچھا اخباران دے ویچھا کانی شپی کہ ایس بندے نے سانت پنڈرہ وارا جی لوگ کارا نال انٹروڈکشن دے انٹروڈکشن کی کرائی تر بیون میں کہانی پیجی تر بیونے میں نے کہا پی ایک فوٹو بھی آئی دیو نا دی وہ تیر والی فوٹو میں پیج دی تھی تے اونا ہوتے حیدنگ دیتا دم دمی ٹک سال اے موبائل یونیورسٹی یعنی دم دمی ٹک سال اے چال دی پھر دی یونیورسٹی اے حیدنگ دے ویچھونا نے اپنے بیک پیج دیتے اوشاب دیتی تے میں انہوں تین کے انٹی دی ساڑھی ملاقات ملاقات بہت گنبیر چانگنا ہوئی تے سوال بھی جڑے وہ بڑے گنبیر سی جواب بھی بڑے گنبیر سی لیکن ساری گل یعنی چھتی نار پی میں لکھ لماں لگا نہیں ہوئی کیونکہ لکھن دا ہو تھے موقع تھے جو یاد ریا ہوئی رہ گیا جو میں توراں لگا تے سن تکین دے پی نہیں نہیں تو میرا تین کھٹے ٹائم لیا تو ہون میں تیرا ایک کھٹا ٹائم لینا میں گئے جی یہ تے ہندہ نہیں گا پترگاری انٹرویو کر دے جیسے انٹرویو کری ہو تھوڑا پترگاری انٹرویو کرنا اور میں نہیں پتا یہ ہندہ کھٹے ہندہ میں کچھ سوال تے نو کرنے ہاں تو میں جواب جانا ہوں تو میں تھوڑا ٹھمبر بھی گیا پہ پسا نہیں ہوں کیونکہ واقفیت ساتھی تھی نہیں چلو بے گے تے میں نے کہندے پی صرف پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ پاں تین کھٹے جنیاں گلہ کی تیاں یہ دے تو توں کی نتیجہ کر دے میں نے کہا جیے میں جاں آنگا سوچاں گا تے پھر میں لکھاں گا بھی اگر نہیں نہیں میں نہیں پتا میں تے تھوڑے تھا اتھر چھوڑا پھر میں نے دس نتیجہ کی کر دیا یہ پھر یہ نہ ہو زور نہ گا کہی پھر میں پورا سوچ کی تے پھر تین نکتے جڑے ہوں نے کہے اور ان آتے میں آج بھی کھڑا کیونکہ وہ بہت قیمتی نکتے سی پہلی گال میں آنگا یہ کہی میں کہا جی تسی آپ اور سارا سکھ جگت بہت بہت بڑے مشکل حالات دے بچ انٹر کر رہے ہو تو اور تسی ہوں دے چھ کی کوئر پہت بہتو جگئی کistling دے چیل چھ آپ اپ سے آج بڑے مشکل disp جید ہے یعنی into اس لفظ پخرف ہے یعنی بڑ دی دے چھی ب بوتھے لفظ دیڈا یعنی وہ ہوا مہیں اس لفظوری میں یہ نہیں تو LErer لوگ کے فلاتے کہاں سارے سکھ جگتنوں تے آپ نے اپنے اپنے انتہائی کٹھنس دیتی چھے چھوکرے ہیں۔ کہیں دے ہور۔ میں کہا ہور جو میں ہوندے سکتا ہوں یہ ہے۔ اس مرتھن تو انہوں انہا زیادہ ملنا جیڑا آجتا ہی کسے بھی سکھ لیٹرنوں نہیں ملے۔ یہ بھی میں نظر آنگا۔ سمرتھن بہت زیادہ بیٹھ گا۔ اور میں کہا ہور۔ میں کہا ہور۔ تے جیگل پھر اے پی مائے دا تڑاوہ انہا ہونا پی تو آتھوں سمب یا نہیں جانا۔ اور مائے دے قسم جیڑی ہے۔ رپیے تے آنگئی۔ آنڈ بھی آنگئے، ڈالر بھی آنگئے۔ تے اکھر میں بڑھتے پی ہو سکتا۔ روبل بھی آ بھی۔ یہ جیڑی گالکسی، یہ دے چھے پولٹیکل اسیسمنٹس، جیڑی سیاڑے بندے دے پڑھنے دے پڑھنے دے پڑھنے دے پڑھنے دے پڑھنے دے پڑھنے دے۔ دے پڑھنے 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 دے پڑ پئی بندہ دگدا کا دو. دگن دی بندے دی جیڈی ہستی ہے وہ دلی ایک کمزوری ہے – سیکس کام باشن. تی جے میرے سامنے بیٹھا بیاکتی اوڈے تم بچ گیا تی پیر پیریہاں تین گلاں اٹھا لیا. تی جے اوڈے چے پی گیا تی پیر شاید تین گڑ بڑ ہو جانا ہے. میرے کینڈ دی دیر سی میں نوں جب ہی چلا کہ ہاتھ ساتھ سکے ہاتھ سکے. یعنی دری تے بیٹھے سا پہنچے گلے چھنے. لوٹ پیوٹ ہو کے تی میں چھڑ دیو کھڑا میرا. تو شانت جا ہو کے تی گمیر ہو کے میں نوں کہندے پہی دل بیٹھے سیاں اوڈے دن کدی نہ آیا. میں کہا پھر جے اوڈے دن کدی نہ آیا پہلے تین نکتے جیڑے ہو پھر ہنڈے پیار گئے. سو مگروں جو میں اپنے لنبے سامنے چے نار بیکھیا سو مگروں جو خودتا ہے. سو مجھے دن کدی نہ دری تے بیٹھے آئی ہیں جو کچھے بشاہی ہوں. یہ میں چینج ویکھی تیک کچھے ویکھی ایک چینج ایک دن کچھے جیدن میں کمرے تینال بیٹھا سی بیٹھے آئی ہیں میں اٹھن لگا تھا اور میں نے کہا کہ جانا نے میرے کوٹ بے گیا۔ بے گیا۔ بے گیا۔ بیبیوں آ رہی ہیں۔ کوئی دا ساتھ پیر گیا کہ نہ ہو مت آ جائے کہ جا رہی ہیں۔ تی امریک سے بھی شرائد میرے نال سی کا بیٹھا ہے۔ ایک دم سنت جمپ کر کے تے اپنے چار پائی تے کھڑے ہو گیا۔ اسی طبق گیا کہ کی ہویا؟ بہنگے جی کی ہویا کہ ایک عورت مو اے اکھنڈا جائے چکیا وہ تیر۔ میں اوہ چیتی نا تیر نا آتھ پا لیا۔ میں نے کہا کہ کی ہو گیا؟ یہ کی ہے۔ تیر کہنے تن نہیں بتا۔ میں نے کہا پتا میں دے آوے کھڑے آم توی اوہ نا مارنا تیر۔ ان کو چھے کی گئنے یا۔ میں نے کہا تھوڑا مدن جا ہو گیا۔ میں نے کہا تو ہی شانتی نا بیٹھا سے۔ میں نے کہا توسی دس ہو کی گئنے یا۔ موڑا مانگ دیئے۔ میں قال کرنا میری گانت نہیں ہے۔ میں وہ ساریاں بی بی آ دھاؤنا جڑا رface ویں کر رچبا۔ یہ اس لڑیڈی کٹنا جو میں ویکھیا ہنڈائی ہے ویسے کئی سانت مونڈے دین آنے بھی ہوتے نے ایسے کر کے بیبیاں دی شردہ بنی ہوتے گئے 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 نہیں یہ دیکھو ایک سانڈے اتحاستے بچے بابے بڑے جیدہ تے ماتا گنگا دا برتا رہا ہے میں میری اپنی یہ دے بارے ایک پکی رائے ہے گیا لیکنو میں پڑے نمسان جی کرنی دی ہاں آپ اپنی لائن تو پٹھ کے جاؤں گے پھر ہاں نہیں لائن تو نہیں پٹھ کے جاؤں گے توسی یا میرے سروتے کہ وہ سوچی دے مالک ہے یہ میں نوشک ہے کیونکہ گروہ ارجان دی سوچی جیدی ہے وہ لیول تے کوئی کہ میرا وہ لیول ہے گا اس کا لکہ کیونکہ گروہ ارجان دی سوچی داتھو تھوڑا پرابت کیتا میں نے وہ سمجھ پیندی پاروسان جی ہو رہی ساکتی گل کے بل اینی کہنی ہے کہ ساڑے گروہ نے قدرت نو پر مختا دی اور قدرت جیدی اور انسان دی غلام نی قدرت دی سرجنا اسی ہے کہ بابا نان کا آپ ہی کہندے ہیں جا دو پچھا تو وہ خرے آپ پہ جانے آپ دی گروہ